جمہو کشمیر میں ایک ایک قسم کا تنازہ کھڑاؤ ہو گیا ہے کسی آفیسر نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ پچیس لاکھ ووٹر جو ہیں وہ جمہو کشمیر لداخ میں لداخ کا انہیں ذکر نہیں کیا ہے لیکن جمہو کشمیر کا لکیا ہے کہ اس میں ان لوگوں کا جو ہے ووٹو کا اضافہ ہو جائے گا اب یہ بیان جتنا غلط ہے اتنا ہی غیر زموارہ نبی ہے اور میں قانون پڑھ کے آپ کو جو اس سے تعلق رکھنے والے ایکٹس ہیں رولز ہیں ان کے حوالے سے بتاؤں گا کہ یہ غلط کیوں ہے اور خطرناک اس لیے ہے کہ جمہو کشمیر ویسے بھی یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے کئی دہائیوں سے جمہو کشمیر ایک مترازہ مسئلہ بن کے رہا ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں جنگیں ہوئی بہت سے لوگ اس میں مارے گئے بے گناہ بھی مارے گئے ملیٹنسی بھی ہوئی اور پھر پارلیمنٹ نے یک طرفہ طور پر دفعہ تین سو ستر اور پیتی سہی کو کال عدم قرار دیا وہ مسئلہ سپریم کورٹ پہ پینڈی ہے اور اس پہ میں نے بھی ایک شریک ہوں جب بحث ہوگی تو اس پہ بات کریں گے لیکن آج جو بیان دیا گیا ایک آفیسر نے کہا ہے کہ جمہو کشمیر میں پچیس لاکھ ووٹو کا اضافہ ہو جائے گا یعنی ایک ایسا پیغام دیا گیا کہ اس پچیس لاکھ سے کے توازن سے جو ان کی نظر میں ان کے کہنے کے بطابق ہوں گے جمہو کشمیر کی سیاست میں ایک بترازہ کی سوگا نہ صرف بترازہ بلکہ ترازہ پھیلانے والا ایک پیغامر انہوں نے لوگوں کو دیا ہے انہوں نے یہ بیان اپنی بے خبری میں یا لاعلمی میں دیا ہے یا کسی کے کہنے پہ دیا ہے اگر انہوں نے لاعلمی کے بنیاد پر یہ بیان دیا ہے تو قابل معافی ہے کیونکہ کسی سے بھی گلتی ہو سکتی ہے لیکن اگر انہوں نے کسی درپردہ کسی اور طاقت کی یا کسی جماعت کی یا کسی شخصیت کی یا کسی ایتھارٹی کی کہنے پر یہ بیان دیا ہے تو انہوں نے نہ صرف جمہو کشمیر کے لوگوں کے جذبات کو بجرور کیا ہے بلکہ انہوں نے خود بھارت کے بنائے ہوئے قانون کی بھی دھجیاں اڑائی ہیں اور کسی بھی صورت سے اس سے ہیدوستان کا جو بھی منشاہ ہو بھارتی سرکار کا جو بھی منشاہ ہو وہ انہیں تین سو ستر کو اور پیتی سیو کو ختم کر کے بتا دیا ہے لیکن اس زخم پہ مزید نمک چھڑکنے سے ملک کی بہتری بھی نہیں ہوگی اور جمہو کشمیر کے لوگوں کی بھی اس میں کوئی بکا نہیں ہوگی تو میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو انہوں نے بیان دیا ہے اس کی بنیاد انہوں نے ٹھہرائی ہے اس آر او ون سکسٹی سیبن ڈیٹیڈ ایٹینٹ اف بے ٹو زیرو ٹو زیرو یعنی آرٹیکل تین سو ستر اور پینتی سو کو ختم کرنے کے بعد یہ ایسا روشہ چھاوی ہے یہ کانون ہے ان ایگزرسائز آف پاورز کانفرڈ بھائی آرٹیکل ٹھی زیرو دائن آف کانسٹیٹیوشن آف ایڈیا آرٹیکل ٹھی زیرو دائن آپ سب پڑے لکھے لوگ ہیں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں موبائل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کانسٹیوشن آف ایڈیا کا جو ہے اس کا تعلق سرویسز کے ساتھ ہے الیکشن کے ساتھ نہیں ہے یہ ٹوین سو نو جو ہے یہ جو ہے اس کا تعلق ہے کہ مرازمتیں کیسے ہوں گی ملازمتیں کس طرح سے ہوں گی سارے دیش میں کیسے ہوں گی اور ریاستوں میں کیسے ہوں گی یونی ٹاریٹیز میں کیسے ہوں گی ملازمتیں اور اس کے ساتھ صرف تین سو نو نہیں ہیں بلکہ سیکشن فیفٹین آف جمہو ان کشویر سیبل سرویسز ڈی سنٹرلیزیشن اینڈ ریکروٹمنٹ ایکٹ آف ٹو تھاوزنڈ ان ٹین ایک آرٹیکل تین سو نو جس کا تعلق ہے ملازمتوں کے ساتھ ملکی سطح پر اور پھر سیکشن پدرہ جمہو کشویر سیبل سرویسز ایکٹ دو ہزار دس دو ہزار دس پہ وہ قانون جمہو کشویر کی سبلی نے بنایا تھا کس کی حکومت تھی وہ آپ جانتے ہیں اس میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو جمہو کشویر کا بھی جو یہ جو تھا ایکٹ ہے یہ بھی ملازمتوں کے سب بارے میں ہے یہ اس بارے میں نہیں ہے کہ کون ووٹ ڈال سکتا ہے اور کون ووٹ نہیں جال سکتا ہے یہ پہلی بات ہے جو آپ کو ذہن رشید کر لینی چاہیے اب اس کا سہارا لے کر آگے دیکھئے کیا ہوتا ہے یہ رولز بنایا ہے اس ایکٹ کے طاحت اب رولز بنائے گئے ہیں یہ رولز کس نے بنائے ہیں یہ جمہو کشویر کی سرکار نے نہیں بنائے انہوں نے جب دو زار دس میں یہ قانون بنایا تو رولز انہوں نے نہیں بنائے تھے یہ رول تین سو ستر دفعہ کو پینٹی سو ختم کرنے کے بعد یہ رولز بنائے ہیں یہ سنٹر گورنمنٹ نے بنائے ہیں اور یہ رولز بھی دیکھئے کیا ہے یہ رولز بھی اس کی اجازت نہیں دیتے جو اس افسر نے کہا ہے اس پہ کیا لکھا ہے ڈیفنیشن ایکٹ مینز دی جمہو انڈ کشویر سیبل سروسیز ڈی سنٹرلائزیشن انڈ ریکروٹمنٹ ایکٹ کی اس میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو رولز ہیں یہ رولز جمہو کشویر کی اسمبلی کے بنائے ہوئے قانون دو ہزار دس کے مطابق ہیں اور اس میں کیا ہے کی سرٹیفیکیٹ آپ کو بلے گی ڈو میسائل کی ڈو میسائل ہوتا ہے سٹیزن شپ ہوتا ہے کسی بلک کی شہیت ڈو میسائل ہوتا ہے کہ آپ اس بلک میں کس ریاست میں رہتے ہیں جس ریاست میں آپ رہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ڈو میسائل تو سٹیزن شپ تو انڈیا کی ہے لیکن ڈو میسائل جو ہوتی ہے وہ ایک ریاست کی ہوتی ہے تو جمہو کشویر کا جو قانون بنا یہ ریاست جمہو کشویر کے بارے میں ہے جسے اب ہم یونین تریٹری کے نام سے پکارتے ہیں ان کے بعد اس کی امنٹ کی گئی ہے دو اس کو تھری اے بنا دیا گیا آپ سب پڑے لکھے لوگ ہیں کہ ان کو مشبوری کیا بنی کیا مشبوری ہوئی اس لیے کہ کچھ غلط فہم ہی ہو گئی تھی کہ دومیسائل میں کترے سال رہنے والا لوگ انسان دومیسائل بن جاتا ہے پھر اس میں بتایا گیا کہ دومیسائل سارٹیفیکیٹ جو تحصیل دار دے گا وہ کن لوگوں کو دے گا میں وہ دوسرا تیسرا چوتھا کوئی مزدور یہاں آ گیا دہاری پہ آتے بیچارے بہاری لوگ یہاں مزدور ہیں کترے لوگ ہیں جو یہاں کھیتو بے کام کرتے ہیں مزدوری کا کام کرتے ہیں کس کس کو دومیسائل کی سارٹیفیکیٹ بلے گی اور اس میں یہ لکھا ہے کہ وہ سیکشن تھری اے میں ہے سیکشن تھری اے میں کیا لکھا ہے کہ دومیسائل سارٹیفیکیٹ جو ہے وہ ان لوگوں کو بل سکتی ہے جو پندرہ سال سے جمبو کشمیر میں رہ رہے ہو یا کم از کم سات سال سے وہ یہاں کے سکولوں میں پڑھتے رہے ہو دسویں جبات سے بارویں جبات کیونکہ یہاں پر کئی سکول سے یونیورسٹی سے وغیرہ ہے کئی باہر کے لوگ جو ہیں وہاں بہت زیادہ فی ہے تو وہ یہاں آکے سکولوں میں پڑھ سکتے ہیں تو یہ پہلی شرط ہے کہ جو یہاں شخص پندرہ سال سے رہا ہو یا اگر سٹوڈٹ ہو تو کم از کم سات سال یہاں رہا ہو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کو یہاں کی شہریت نہیں ملتی جاب مل سکتی ہے شہریت نہیں مل سکتی دوسرا who is a registered by grant by the relief and rehabilitation commissioner وہ ہوتے ہیں ہمارے پندرہ بھائی وہ جہاں بھی ہوں ہندوستان میں وہ ہمارے شہری ہیں ان کو ووٹ کا حق ہے ان کو جاب کا حق ہے پر تُو کو تو حق ہے جو بھی پندرہ باہر سے آئے گا چاہے وہ یوپی سے ہو بیہار سے ہو وہاں اس کو اگر لوگریں نہیں ملے گی وہ جمہو کشمیر میں آکے اس کو حق ہے اور اس کو بھی یہ رائٹ ہے اور پھر کس کو ہے اس کے علاوہ کون سے لوگ ہونے چاہیے جو آدمی یہاں پہ دس پندرہ سال رہا ہو اور اس کے بعد پندرہ سال کے بعد اس کے خلاف کوئی شکایت نہ ہو تو وہ پچیس ہزار پانچ سو روپے سے کم ہوتا ہے کلاس فورت کلاس فورت کی جاب کے لیے وہ یہاں کام کر سکتا ہے لیکن ووٹی رائٹ نہیں ہے اور پھر آپ آگے آئیے یہ جب یہ کانون ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑا اس میں یہ ہے کی جو دومیس آئل ہے اس پہ سیکشن 3A ایڈ کیا گیا ہے یہ رولز کے بعد سیکشن 3A ایڈ کیا گیا ہے کہ یہ جو دومیس آئل ہے it is only for purposes of jobs بیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی